اسلام علیکم بیٹا لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے جو ہے ایسی ایف اور کامن فیکٹرز کا کنسیپٹ سیکھا تھا آج اس کے ریلیٹڈ ہم ایکسرسائز کو سول کریں گے ایکسرسائز بیٹا ہمارے پاس ہے 2E فرسٹ قویسٹن ہے فلن دے بلانکس The کامن فیکٹرز of 2 and 3 is ہم نے کامن فیکٹر کس کس کے فائنڈوڈ کرنے ہے 2 and 3 کے تو بیٹا ہم لوگ پہلے فیکٹرز جو ہیں وہ لیکھ لیتے ہیں 2 کے فیکٹرز کون کون سے ہوں گے اور جو 3 ہے اس کے فیکٹرز ہمارے پاس کون کون سے ہوں گے جی بیٹا 2 کے دیکھیں تو فیکٹر کون کون سے ہوتے ہیں 1 and 2 بیٹا ویسے بھی یہ آپ لوگ جانتے ہیں پرائیم نمبر ہے اور پرائیم نمبر کے فیکٹرز 2 ہوتے ہیں 3 یہ بھی پرائیم نمبر ہے اور اس کے فیکٹرز ہوں گے 1 اور 3 تو بیٹا دیکھیں دونوں میں چیز کامن کیا ہے तो आप लोग इस कांस लिख देंगे क्या आपको पस common factors क्या है वन ठीक है इस तरह से बड़े next question देखें the common factors of 32, 4 and 2 are अब 2 के तो factors हमारे पस लिख्यों में है और किस के चाहिए हमें 4 के और 32 के 4 के बड़े आप factors लिखें 4 के क्या होंगे 1, 2 और 4 और 32 के factors लिखें तो बड़े इसके क्या होंगे 1, 2 4 8 16 and 32 ठीक है अब बड़े देखें आपने एक 1 के देखने है 4 के देखने है और किस के देखने है 32 के देखने है 4 के देखने है और 2 के देखने है 34 ये 4 को रहेगा और ये 32 बड़े देखें इन सब में कामन क्या है एक तो देखें बड़े आपके पास इसमें और इसमें और इसमें 1 कामन है ये चीज और एक आपके पास ये 2 कामन है इसमें इसमें और इसमें तो आप लोग लिख देएंगे किस की कामन फेक्टर کون کون سے ہیں ایک آپ کے پاس ہے 1 اور ایک آپ کے پاس کیا ہے 2 اس طرح سے بہتے نیکسٹ قیسٹن ہے the common factors of 8 and 16 آپ نے کس کس کے factors لکھنے ہیں 8 اور 16 کے 8 کے آپ لوگ جانتے ہیں 1, 2, 4 اور 8 factors ہوں گے آپ لوگ جانتے ہیں میں factors کیسے جو ہے تلاچ کرنا ہوں میں چیک کرنا ہوں کہ 8 کس کس کے table میں آتا ہے اور یہ کل چیز آپ لوگ نے پڑھی تھی اور وہ devian کے rule بھی آپ لوگوں کو پیچھے والے یاد ہیں تو اس طریقے سے بھی ہم لوگ factors جو ہیں معلوم کرنے میں help لے سکتے ہیں اس طرح سے نیکسٹ کیا ہے 16 تو 16 کے بڑا factors ہم نے ہمارے پاس کیا ہوں گے 1, 2, 4 and 8 and 16 جو بیٹو دیکھیں اس میں کون کون سے common ہے 1 common ہے 2 common ہے 4 common ہے اور 8 common ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے کیا ہوں گے 1, 2, 4 اور 8 آئی ہو پیٹا آپ لوگوں کو اس چیز کی اچھی طرح سے سمجھا رہی ہو کیونکہ factors ہم نے پہلے سے لینا سیکھے ہوئے ہیں common factors لینا بھی کل سیکھے تھے تو آج جسٹ ہمارے پاس انہیں کی related asset size ہے تو وہ کرنی ہے next question دیکھیں بیٹا the HCF highest common factor of 8, 10 and 12 ways پہلے ہم لوگ ان کے common factors دیکھتے ہیں پھر اون میں سے دیکھیں گے کہ جو ہے highest factor کونس ہے 8 ہے ہمارے پاس 10 ہے اور 12 ہے آپ لوگ جانتے ہیں 8 کے factors ہیں 1, 2, 4 اور 8 چھیک ہے اور 10 کے factors آپ لوگ جانتے ہیں 1 ہوگا اب بس 2 ہوگا 3 کے اوپرنے divide ہوتا 4, 5 ہوگا اور 10 ہوگا اس طرح سے 12 کے بیٹا factors ہوں گے 1, 2, 3, 4, 6 and 12 بیٹا دیکھیں ان میں سے common کون سے factors ہیں اگر ہم صرف ان میں سے common factors کی بات کریں تو وہ آپ کے پاس ہیں 1, 2 اور بیٹا ہے اس میں اور کوئی چیز common نہیں ہے تو highest common factor کونس ہوگا 2 ٹھیک ہے آپ لوگ جانتے ہیں HCF کا مطلب ہے جو common factors میں سے سب سے greater number ہے وہ ہمارا high CF ہوتا ہے یہ highest common factor dash is the HCF of 12 and 18 بیٹا یہ 12 کے آپ کے پاس factors لکھی ہوئے ہیں اس طرح سے 18 کے بھی لکھ لیتے ہیں اور پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سے common ہے اور highest common factor ہوگا تو آپ لوگ جانتے ہیں بیٹا اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں HCF 18 کے factors کی تو یہ ہوں گے 1, 2, 3, 6 and 9 and 18 اب ان میں سے کون کون سے چیز common ہے یہاں بھی میں common factors لکھ رہا ہوں 12 اور 18 کے ایک آپ کے پاس 1 ہے 2 ہے 3 ہے اور 6 ہے تو highest common factor کون سے ہے 6 تو آپ لوگوں کے پاس آنس کیا آ رہے گا 6 اس کے پاس پیٹے ہیں اس کے next question ہے دیکھیں ہمارا پاس next question ہے کہ 4 and 6 have no common factors کہتا ہے کہ 4 اور 6 کے اندر کوئی common factor جو ہے وہ نہیں ہے تو very simple ہم اس کو solve کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا 4 اور 6 کے اندر common factor ہوتا ہے یا نہیں تو 4 کے factors ہیں 1, 2 اور 4 اور 6 کے factors کی بات کرتے ہیں تو بیٹا یہ 1 ہے آپ کے پاس 2 ہوتا ہے 3 اور 6 دن میں تو common factor ہے 1 اس کا مطلب ہے یہ statement کیا ہوگی false ویسے بھی آپ لوگ جانتے ہیں جو مرضی آپ لوگ بیشک prime number لے لیں کم از کم ان میں 1 تو آپ کے پاس common factor ہوتا ہے اور یہ چیز ہم نے کل بھی دیکھی تھی اس طرح سے next question بیٹا ہے کہتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے 1, 2, 3 and 4 are only common factors of 12 and 24 کہ 1, 2, 3, 4, 12 اور 24 میں سے common ہے بس اس کے علاوہ کوئی common factor نہیں آپ لوگ حالانکہ بیٹا جانتے ہیں 12 جو ہے اس کا 6 factor ہوگا اور 24 کبھی 6 factor ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ بھی جو ہے وہ common factor ہوگا 12 بزا ہوتے خود اپنا factor ہے 24 کبھی factor ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں تو common ہے اور بھی ہیں ان کے علاوہ تو یہ بھی statement آپ کے پاس کیا ہو رہے گی false ٹھیک ہے اس طرح سے بیٹا next question دیکھیں 20 is the common factor of 10 and 20 نہیں ایسا نہیں possible کیونکہ یہ 20 ہے اور یہ تو ہے 10 اس کا کیسے possible ہے کہ 20 factor ہو جائے تو یہ statement بھی کیا ہے false the LCF 2 or more prime number is equal to 1 کہتا ہے کہ LCF جو ہے 2 or more prime number 2 یہ 2 سے زائدہ جو prime numbers ہوتے ہیں وہ 1 کی equal ہوتے ہیں اور یہ ابھی ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر آپ کے پاس جو 2 prime numbers ہم نے لیے تھے 2 and 3 ان کا بھی آپ کے پاس common factor جو ہے وہ 1 ہوتا ہے prime numbers اس کی جب بھی بات کرتے ہیں جو مرضی آپ لوگ لے لیں prime number 13 and 19 لے لیں اس کے factor 1 اور 13 ہوں گے اور اس کے factor 1 اور 19 ہوں گے تو اب ان دونوں میں common کیا آ سکتا ہے just 1 تو یہ آپ کے پاس یہ 20 statement ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے true اس طرح سے بیٹا last اس کا جو ہے part دیکھیں the answer of 20, 30 and 40 is 2 40 کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 20, 30 اور 40 کا جو highest common factor ہوگا وہ 2 40 ہوگا بیٹا آپ لوگ غور کریں یہ تو سارے numbers جو ہیں یہ 2 40 سے ویسے بھی less ہیں اور 2 40 ایسا تو نہیں possible نا کہ 2 40 کی table میں 40 آ رہا ہو یہ تو اس سے ویسے بھی بڑے اس کا مطلب ہے یہ statement بھی کیا ہے فالس ہے تو بیٹا آئی ہوگا لوگوں کس چیز کی اچھی طرح سے سمجھ آگئے ہوگی آپ لوگوں نے question number جو 1 ہے اور 2 ہے اس کو solve کرنے باقی جو remaining parts ہیں یہ انشاءاللہ ہم next lecture میں کریں گے موسیقی